بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و علی محمد پر السلام علیکم جیسا کہ انتظار کے گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں ہمارے پاس جو سید مظہر حسین شاہ رزوی صاحب سید عابد حسین رزوی صاحب اور سید زاہد حسین رزوی صاحب جو کہ خاندان ہیں جناب سید عویس رزوی صاحب کے اور میرے استاد عزر حسین رزوی صاحب جو کہ پریمری کے دور میں میں ان سے پڑا ہوں تو اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کب آئے ہیں اور کتنی بار آئے ہیں اور ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے بابا جی کیا آلہ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ جہاں تا خیہ خریت ہے سب سے پہلے جی خوش آمدید آمد کا پتہ چلا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ناظرین یقین ہوں کہ محسوس علیہ السلام کے روزے اکدس پہ آیا ہوں اور یہاں پر جو کرم کی بارشیں ہو رہی ہیں اور جس قدر وہ نوالتے ہیں اپنے ظاہرین کو میں یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہمارے ساتھ سید آبد کازمی صاحب بھی مجود ہیں سید شباد علی شاہ صاحب بخاری لکھتے جگر ہے ولی ابن ولی سید بابا شیرشاہ بخاری صاحب کے ان کی بہت ساری ویڈیوز آئیں ہیں ان کے توسط سے مانا والا کے جو ظاہرین ہیں اس پاک سرزمین تک پہنچے ہیں تو سید آبد کازمی صاحب رضوی صاحب آبد رضوی صاحب سے جانتے ہیں آبد صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ ادھر بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں ہمارے اباؤ جدا کی ادھر زیادتیں ہیں ان پہ ہم آئے ہیں تو رضوی صاحب پر کتنی بار آئے ہیں پہلے آپ یہ تو کسی بھی طارق کے محتاج نہیں ہے یقیناً مانا والا کی جو شیعہ کمیونٹی ہے ان میں ایک خاص یہ مقام رکھتے ہیں وہاں پر ہمارے سنیوں کے ایونٹ ہوں وہاں پر بھی ان کی تشریف آوری ہمیشہ رہتی ہے بہت اچھے انشاء کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور خصوصاً ہمیں زیارات پر بھی گائیڈ کرتے ہیں تو رضوی صاحب آپ دوسری مرکبہ ہیں دوسرے پہلے آیا تھا اس کے بعد یہ کرونا آگیا اور پھر نہ آسکے اور اس مرکبہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دی آئے اور میرے پاک جدہ امجن نے پھر بلالی ہے اور حاضر ہو گئے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شگر ہے جدہ امجن کے روزہ پاک کی زیارت ہوگی شیف صاحب آپ آؤ اور ہم کو قوم قابل لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ جناب ہے یہ ہمارا چاہدن کا یہاں اس کے بعد انشاءاللہ پاک بی بی کے در پر حاضری ہوگی انشاءاللہ ان کے بڑے بائی سید زہد حسین رجلی صاحب اسلام علیکم اب اے صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں اکثر آپ میری ویڈیو چینل پر دیکھتے ہیں تو آپ کتنی بار آئے ہیں آپ بھی میری طرح پہلی دفعہ ہیں تلک رہا ہے ماضی میں اسی طرح زیارات بھی ہماری کتھی لکھی ہوئی تھی اور میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں اور بہت زیادہ مزہ آیا ہے سلامت رہیں رجلی صاحب جی ہوتے ہو تک جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم ایک لائے جی ستارہ رہے دن چھوڑی پیگرنک لی ہے جی کوئی مولا پینڈر پاہتا تھا کہ خاص کرب نوازی پہ جی مولا نے اکھے سن بلانا سے اسی آگے جی امام علی رضا وصلہ تو اسلام دے روزے تھی انشاءاللہ پہلی دفعہ ہیں بھائی پہلی دفعہ ہے اچھا 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 اسگر بھائی کہنے اچھا اچھا گلام سین پر نوازی ستارہ رہے وہ انہوں نے ٹکٹاو تکڑیے دو جی ایک ساڑی تک شاہ صاحب انہوں نے دونی نالا ہے ایک بھائی بھائی مولا پینڈر پاہتا بہت کرم نوازی بھائی وران سمیمان نوازی انہوں نے ٹریولنگ تو موتمن بہت اچھے جی مولا پینڈر پاہتا ہر سالے لیا کے آنے امام حسین علیہ السلام دے ظاہر نے جی بھائی جان جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں پہلے پاکستان میں بابا جی کے ساتھ ٹریول کر چکا ہوں اور ان کی جو انتظامات ہوتے ہیں ان کی محبت ہوتی ہے اس کو میں فرموش نہیں کر سکتا اور آج اب جب کہ ہم ملک سے باہر آئے ہیں زیارات پر ان کے نانہ زیادہ کے مزاروں پر تو اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ مہمان وازی کرتے ہیں دو تین ٹائم ہمارے روم میں آ کر ہمیں چیک کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں